خوش رہنے کا عراض دوسروں کو دکھانے کے لیے دوسروں کی باتوں سے بچنے کے لیے اچھے کمنٹس اور تعریفوں کے لیے وہ محنتیں کرنا چھوڑ دیجئے جس میں آپ خود کو جسمانی مالی جذباتی طور پر تھکا دیں توڑ دیں مثلاً صرف تعریف چاہیے کے لیے قیمتی لباس پہننا تنقید سے بچنے کے لیے گھر کو چمکانا اپنا بیسٹ دیجئے جس میں آپ کو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ کیجئے مگر دوسروں میں خود کو فٹ کرنے کے لیے خود پر بوجھ مت ڈالیے دوسروں کو نعمت ملنے پر پریشان نہ ہوں مت موازنہ کیجئے اس کے ساتھ اپنا بلکہ دوسروں کے خوشی میں خوش ہوں آپ کا دل مطمئن اور خوش ہوگا آپ کا رب جو اس کو دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے وہ آپ کا بھی خیال رکھتا ہے جو ہے اس پر خوش ہوں اس کو محسوس کریں اور شکر ادا کریں اللہ آپ کو زیادہ دے گا اللہ سے راضی رہیں دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں تنز نہ کیجئے برا کمنٹ نہ کیجئے بدسلوکی نہ کریں باتیں نہ سنائیں ورنہ یہی آپ کے پاس واپس آئے گا کسی کا آپ کے ساتھ برا رویہ ہے تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں ضرور آپ کی مدد کی جائے گی ناراضگی کے اظہار تنز اور کسی کو بات پہنچانے کے لیے ووٹس ایپ اور فیس بک سٹیٹس لگانا بھی ایک جدید طریقہ اختیار کر لیا ہے ہم نے ایسا مت کیجئے یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا دل خوش نہیں دل میں نفرت تکلیف انتقام ہے بہترین طریقہ یہ ہے معاف کیجئے اگنور کیجئے نہ کسی کو دکھانے کو سٹیٹس لگائیں کوئی لگائے تو نظر انداز کیجئے اسی طرح اپنے کھانوں ڈریسز سیر سپاٹو کے سٹیٹس لگا کر نہ خود کو نظر لگنے کے چانسز بڑھائیں نہ دوسروں کے دلوں میں احساس محرومی اور حسرت پیدا کرنے کا باعث بنیں